ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہیں ناظرین گرامی سپریم کوٹ آف پاکستان کا آج ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سرکاری ملازمین کے بچوں کی ملازمت سے متعلق جو سرکاری ملازمین دوران سرویس وواد پا جاتے ہیں یا میڈیکل گراؤن پر انفٹ ہو جاتے ہیں مزید ملازمت جاری نہیں رکھ سکتے اور ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی یہ پالیسی تھی اور سیول سرونٹ رولز کے مطابق ایسے سرکاری ملازمین کے بچوں کو یا اس کی بیوہ کو ملازمت دی جاتی تھی ان کو سرکاری ملازمت پر بھرتی کیا جاتا تھا لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے ایک دور رس نتائج کے حامل فیصلہ دیا ہے جس کے تحت سرکاری ملازمین کے بچوں یا بیوہ سے متعلق تمام پالیسیز اور پیکیجز کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا یہ تین رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسا جسٹس نائیم افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل تھا جس نے سیول پٹیشن نمبر ڈیبل تھری نائن زیرو آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون باعنوان جنرل پوسٹ آفیس اسلام آباد وغیرہ بنا محمد جلال سے متعلق یہ فیصلہ سنایا چھبیس ستمبر دوہزار چوبیس اس کیس کی آخری سماعت تھی اور آج اٹھارہ اکتوبر دوہزار چوبیس کو اس رٹ پٹیشن سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ پبلش کیا گیا گیارہ صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ جسٹس نائیم افغان نے تحریر کیا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سرکاری ملازمین کے بچوں یا بیوہ سے متعلق ملازمت کی تمام پالیسیز اور پیکیجز کا کورٹا اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے پر سندھ سیول سرونٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی فور کا رول گیارہ اے بھی کل ادم قرار دیا جاتا ہے خیبر پختون خاص سیول سرونٹ رولز نائنٹین ایٹی نائن کا رول ٹین اور زیلی شکچار بھی کل ادم قرار دے دی گئی اس کے علاوہ بلوچستان سیول سرونٹ رولز دوہزار نو کی متعلقہ شکے بھی کل ادم قرار دے دی گئی ہیں اور پنجاب میں ویسے ہی حکومت پنجاب نے سیول سرونٹ ایکٹ انیس سو چوہتر کا جو ہے رول سیونٹین اے وہ ویسے ہی ختم کر دیا گیا ہے چوبیس جولائی دوہزار چوبیسے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اشتہار یا اوپن بیرٹ کے بغیر یہ بچے کا سرکاری ملازمتوں کا کوٹا آئین کے آرٹیکل تین چار پانچ پچیس اور ستائیس سے متصادم ہے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وفاق سمیہ تمام صوبائی حکومتیں یا اشتہار یا اوپن بیرٹ کے بغیر سرکاری ملازمتوں کے بچوں کو ملازمتیں دینے کی پالیسی ختم کریں سپریم کورٹ نے جو ماضی میں اسی کوٹے کے بنیاد پر جو ملازمتیں ہو چکی ہیں جو بچے ملازمتیں حاصل کر چکے ہیں ان کو پروٹیکشن دی ہے ان کو تحفظ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس عدالتی فیصلے کا اطلاق پہلے سے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملنے والی ملازمتوں یا کوٹے پر نہیں ہوگا دوسرا سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس عدالتی فیصلے کا اطلاق شہدہ کے ورسہ کو ملنے والے پیکیجز یا پالیسیز پر بھی نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے مزید قرار دیا کہ کوٹے کے تحت ملازمت کا حصول میرٹ کے برخلاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ امتیازی سلوک بھی ہے محمد جلال ایک شہری نے اپنے والد جو کہ محکمہ ڈاک میں پوسٹ مین تھے ان کے میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائرمنٹ کی بنیاد پر درجہ چاہرم کی ملازمت کے لیے محکمہ کو اپلائی کیا تھا لیکن محکمہ نے ملازمت نہ دی تو محمد جلال نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا پشاور ہائی کورٹ نے کنٹریکٹ پر پٹیشنر کو ملازمت دینے کے احکامات جاری کیے بعد میں محکمہ نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی لہٰذا آج محکمہ کی اپیل نہ صرف منظور ہوئی بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پورے ملک سے تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے دورانے سروس وفات پانے والے ملازمین یا میڈیکل گراؤنڈ پر انفٹ ہو کر ریٹائر ہونے کے بعد بچوں یا بیوہ کو ملنے والی ملازمتوں کے قانون قانون کو کل عدم قرار دے دیا ہے ختم کر دیا ہے اور انہیں میرٹ کے برخلاف ہونے کے ساتھ ساتھ امتیازی سلوک قرار دیا ہے تو یہ تھی آج کی ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو ملازمین کے دورانے سروس وفات پانے یا میڈیکل گراؤنڈ پر انفٹ ہونے کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں کو ملنے والی ملازمتوں کے قانون کو کل عدم قرار دینے سے متعلق تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں